موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آئی نیوز رسٹہ چار اور ضرم کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ نمشکار میں مونٹو ریجا انٹی کرپشن انڈیا سے سواگت ہے آپ کا کئی بار آپ نے سنا ہوگا جو بھوم آفیا ہوتے ہیں یا اس پرورتی کے لوگ ہوتے ہیں جو مظلوموں اور غریبوں سے زمین ہڑپنا چاہتے ہیں مکان ہڑپنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی جو خبریں تھیں اس طرح کے جو لوگ تھے وہ ہمیں اتر پردیش ودھے پردیش یا پھر جو بہت زیادہ وکست شہر نہیں ہیں وہاں دیکھنے کو ملتے تھے لیکن آج جو پرگرن سامنے آیا ہے وہ ہندوستان کی راجدھانی دلی سے ہے جامیہ نگر تھانا چھیتر کا یہ علاقہ ہے جو میرے سامنے اس سمیں پیڑتا ہیں سبھیہ قادری ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے آروپ یہ ہے کہ جو بیلڈر تھا اس کے گرکھوں نے اس کے جو جان پہچان والے ہیں ان سے ایک موٹی رقم مانگی جو وہ نہیں ادا کر پائیں جس کے بعد ان لوگوں نے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا یہاں تک کی گھر کے اوپر تقریباً سو دو سو محیلاؤں نے حملہ بھی کر دیا اور یہ سب کچھ ہوتا رہا پولیس کی ناک کے نیچے پولیس نے کسی طرح کی کوئی مدد کوئی سپورٹ نہیں دیا ہے تو اسی سلسلے میں جو پیڑتا ہیں سبھیہ قادری ان سے ہم باتچیت کریں گے اور جانیں گے پورا معاملہ کیا ہے یہ جو معاملہ ہے پورا یہ کیا ہے تھوڑا سا جنتا کو بتائیے جانکاری دیجئے کچھ دن پہلے ہمارے بیلڈنگ کا ایک پلر ڈیمیج ہو گیا تھا جس سے بیلڈر سے ہماری بیلڈر نے ہمارا پیسہ بیلڈر کے خواہ فائی آر ہوئی تھی اس نے ہمارا پیسہ لوٹا دیا ہم نے فلیٹ اس کے ہینڈ آور کر دیا اور وہاں کے جو وہ مافیا غنڈے ہیں وہاں کے وہ رنکہ کہنا ہے کہ فیصلے میں ہم بھی شامل تھے اس لئے لہٰذا مجھے دو لاکھ آپ دیجئے نفیس چوہدری عمران فاروقی جاوید عارف فریدی اور بلڈڈن جو کی عام آدمی کا چھوٹا مٹا اپنے آپ کو نیتا بتاتا ہے مطلب آپ کا کہنا ہے یہ جو لوکل نیتا اور جو اپنے آپ کو وہاں کا رسودہ سمجھتے ہیں وہ آپ سے سیٹلمنٹ کرانے کا پیسہ لے رہے ہیں مانگ رہے ہیں اور آپ پیشے سے ٹیچر ہیں آپ نے بتایا تھا تو یہ جب آپ سے کہا کہ پیسہ دیجئے تو آپ نے کیا کہا ان کو پیسہ دیا یا کیا کہا اس کے بعد کیا ہوا ہمیں فلیٹ دے دیا ہم نے بلڈر کے ہاتھ فلیٹ دے دیا اور انہوں نے میرا پیسہ لٹا دیا تو ان کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بھی کچھ پیسے ملنا چاہیے جتنے بھی ہوتے ہیں وہاں پر اگر تھوڑی دیر کھڑے بھی ہو گئے بیٹھ بھی گئے تو ان کا پیسہ بنتا ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا ایک دن میں آ رہی تھی وہاں سے تو مجھے راستے میں روک کر کہا کہ فیصلہ تمہارا ہو گیا اور تم نے ابھی تک ہمارا پیسہ نہیں دیا تو اس کے بعد جو ہے ہم نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی جو میرے گھر کے تھوڑی دور پہ تھا ہمارا کپڑا پھاڑا انہوں نے وہاں کے بدماشوں نے پسٹل نکال کے لگائی وہاں کسی طرح چھوڑا کے بھاگ گئی پر انہوں نے مہی چورہ پر میرے کپڑے پھاڑے جن کے خلاف فیار دج ہو گئی تھی آٹھ اپریل کا معاملہ تھا پھر فیار دج ہونے کے بعد بائیس جون کو ان کی بیل ڈسمیس ہوتی ہے تیس جون کو اچانک سے دوپہر کو لوگ امارا پر اٹیک کرتے ہیں جس کی کال میں سو نمبر پر کال کرتی ہوں لوکل پولیس اور ایڈیشنل سچو خالد آتے ہیں اور پی سی آر آتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس آئی رمیش موقع پر آتے ہیں لوکل پولیس اور یہاں سے جا کے وہ کال کو فائل کر دیتے ہیں جبکہ وہ سٹیٹمنٹ میں نے سی پی جوئن سی پی اور ایس اچو ڈی سی پی سب کو ای میل کر دیا تھا پھر رات نو بجے اچانک سے میرے پر جو ہے قریب دو چار سو لوگ جو ہے اچانک سے گھر پہ اٹیک کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے آواز آتی میں دیکھتی ہوں اس قدر مجمع کی جس کا ویڈیو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اچانک سے اٹیک کرتے ہیں لوہے کا دروازہ میرا توڑ دیتی ہے لکڑی کا دروازہ توڑتے ہیں بچی کو ہمیں موں میں کپڑا بان کے شاپ میں ڈھکیل دیا بیٹھے کو میرے اوپا چاکو سے حملہ کرتے ہیں ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے سو نمبر پر کول کرتے ہوئے پولیس نہیں آتی اس کے بعد ایس اچو ساب آتے ہیں پی سی آر کے ساتھ اور آنے کے بعد اوپر کہتے ہیں آپ چکھو بن گیا اور دروازہ تمہیں خود توڑا ہے میرے بیٹھے کو لاس سے مارتے ہیں ایس اچو جامیہ نگر ستیش کمار یہاں پہ میں آپ سے یہ سوال پوچھیں چاہوں گا کہ آپ کے اوپر جب یہ سب ہو رہا تھا آپ نے پولیس کو سوچنا دی اس کی تو جب ایس اچو آئے تو آپ سے کہہ رہے ہیں آپ نے خود ہی اپنا دروازہ توڑ دیا ان کا کہنا ہے یہ دروازہ تمہیں خود ہی توڑا ہے اب ویڈیو نہیں بنایا تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو بچاؤں ہوں یا ویڈیو بناوں رہی ہے تو ان کا کہہ رہے ہیں یہ دروازہ تم نہیں توڑا بھاگنے لگے میں کہہ رہی تھے ہمارے ہمارے بچے وہ کسی سیپ جگہ یہاں سے نکال دیجئے ہاتھ جڑ کے ان سے گزارش کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کوئی سیریہ سے نکال دی مجھے جو ہے اس اچو ساپ بھاگنے لگے وہ نیچے میں اپنا بچے کو پکڑ کے نیچے تک جا رہی ہیں ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور گاڑی کو سٹارٹ کر رہتے ہیں پھر اچانک سے تنویر میڈیا کسی کا فون آتا ہے پانی مانگنے پر کہتے ہیں کوئی یہ رین بسیرہ نہیں ہے پڑی سوڑوں کا یہ جواب تھا مجھے پتہ نہیں ہوتا نہ میرا سٹریٹمنٹ لیا گیا نہ میرا بیان ہوا نہ ہم سے کوئی پوشت آج دی گئی اچانک سے جو ہے ہم سے کہا جاتا ہے چلو 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 کرائیم برانچ والے آگئے کرائیم ٹیم آئی گئی تمہیں اپنے گھر جانا ہے ان کو بیان دینے کے لیے ان کو وہاں کا جو ہے ہم ان کے ساتھ وہاں جاتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد کہا جاتا ہے اس پیپر پر سائن کر دو میری absence میرے بچے سے کہا جاتا ہے بیان لکھو میرے بچے کو کچھ پتا بھی نہیں جو سچائی لکھتا ہے تو ASI رمیش چند اپنے روم میں CCTV کیمرا لگا ہے پیچ پھاڑ کے پھیک دیتا ہے دوسری بار پھر بیڑا بیٹا سچائی لکھتا ہے اس کو پھاڑ کے پھیک دیتا ہے وہ کہتا ہے جو میں کہوں گا وہ تم کو لکھنا ہے آپ کو آپ کی آپ کے بیٹے سے لکھوائی اور اپنے حساب سے بیان لکھوائی رمیش چند کے یہ میرا بیان نہیں ہے ASI رمیش چند کا بیان ہے میں اس اچھو چامیان اگر مسٹر ستیش کمار سے پوچھنا چاہوں گی جو میرے طرف سے فائر درج ہوئی ہے وہ کس کے بیان پر درج ہوئی ہے جبکہ میرا بیان ہی نہیں لیا گیا کہیں ہم نے لکھ کے بھی نہیں دیا تو یہ فائر کس کے بیان پر درج ہوئی ہے اور رمیش چند ASI رمیش چند کے بیان پر جو کی ہلکی دھراؤں میں درج کر کے اسے پروز بنانے کے لئے کیا مسٹر ستیش کمار ہمیں پاگل بنا رہے ہیں بتا رہے ہیں اس رات جب ہمیں پانی میں نہیں ملا ہم نے اپنے وکیل پنکرش صاحب کو فون کیا وہ آتے ہیں تو مسٹر ستیش کمار اسچو جامیان اگر کہتے ہیں کہ یہ لیڈی پاگل ہے آپ یہ بتائیں جو لیڈی اتنے سنس کی بات کر رہی ہے کہ اسچو شاہب آپ اتنی ذمہ دار پوسٹے بیٹھے ہیں اور بنا بیان کے ایف آی آر درج کر دیتے ہیں کیا وہ لیڈی پاگل ہو سکتی ہے جو لیڈی اتنے سنس کی بات کر رہی ہے کیا وہ پاگل ہوگی مطلب آپ کو پاگل قرار کر رہے ہیں یہ پاگل ہے مجھے کہا ہمارے وکیل سے اور محلے والوں سے یہ کہا رہے ہیں یہ لیڈی پاگل ہے مجھے پاگل قرار دے کے تاکہ اپنے بچاؤں کے لیے مجھے پاگل ڈیکلیئر کر رہے ہیں کیا ان کے پاس ثبوت ہے کہ میں پاگل ہوں کیا وہ اسے ثابت کر سکتے ہیں کہ میں پاگل ہوں جو لیڈی پیشے سے تیچر ہو اور اتنی سنس کی بات کر رہی ہے کیا وہ پاگل ہو سکتی ہے جو اپنے رائٹ کے لیے یہاں تک اپنے ساتھ وہاں جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں کہتے ہیں فٹا فٹ اس پر سائن کرو کس پر سائن کرو جتنا کہا جا رہا اتنا سنو اس پر سائن کرو مجھے نہیں پتا کس پر سائن کرا دیا چونکہ میں اتنا ڈری سامی تھی اس پر انہوں نے سائن کرا لیا اور ہمیں لے کے چلے گا صبح سننے میں آتا ہے ہمارے بیٹے کے خلاق جھوٹی ایف آئی آر ہو گئی چونکہ مجھے ٹارگٹ نہیں پر کر پائے میں پیشے سے ٹیچر ہوں میرا کوئی نہیں ان کو ویک پائنٹ ملا تو میرے بیٹے کو ٹارگٹ کر کیونکہ مرہ بیٹا آئی 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 ٹی کی تیاری کر رہا ہے ایک کامیاب بچہ ہے اس لئے اس کو ٹارگٹ کیا گیا کیا آپ کا کیا نام ہے کیا ایج آپ میرا نام رونک خان ہے میری ایج نائنٹین یئس ہے رونک آپ آئی 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 ٹی کی تیاری کر رہا ہے جو امران فاروقی کے اوپر پہلے سے ایک ایک سٹارشن کا مقدمہ کروا رکھا ہے میری امین ہے تو اس چیز کو لے کے پریشر بنانے کے لیے امران کی بھاوی نے جس کا نام ایف آئی آر میں میں دیکھا ہے اس میں لکھا ہے شاہین اس کو میں کبھی جانتا بھی نہیں کچھ نہیں ہمارے گھر کے سامنے امران کے بھائی کی دکان ہے اور جب تین بجے ہمارے ساتھ بہت سو لوگ اٹائک کرتے ہیں کھٹا ہو جاتے ہیں تو ہم نے جب سو نمبر پہ کال کی تھی تو اس وقت پولیس آتی ہے تو پولیس نے اس وقت ہم نے کال کی تھی ہماری سیفٹی کے لیے پولیس آئی تھی اور اس کے بعد ہم سے اے ایس آئی رمیش کا فون آتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ویڈیو ہے مجھے بھیج دیجئے میرے پاس پوری اس کی کال ڈیٹیل ہے سب پوری ڈیٹیل ہے کہ پانچ بچ کے بائیس منٹ پہ میں نے اپنے ہی موبائل سے ایس آئی رمیش کو وارٹسپ کیا تھا ویڈیو وغیرہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں اور اس وقت جب اس کے بعد مجھے لیڈی نے جب بیان دیا ہے ایف آئی آر میں کی ساڑھے پانچ بجے ایک تو لیڈی نے بیان دیا ہے کہ دھائی بجے میری امی گئی اس کے پاس اس کے ہزبنڈ کے پاس کی ایفش ایکیوریم بنانے کے لیے جو یہ بات ٹوک کی بات ہے کہ جس کے خلاف ہم اف آئی آ کرائیں گے اس کے پاس ہم کیوں جائیں گے بھلا کسی چیز کی ایکیوریم بنانے کے لیے اس کے بعد اگر اس نے کال کی تو اس کی ڈیٹیلز نکلنی چاہیے کہ اس نے سو نمبر پر کال کی ہے کی نہیں کی ہے کال ہماری گئی ہے ہم نے کال کی ہے ہماری سیفٹی کے پولیس آئی ہے اور پھر اگر اس لیڈی نے کہا کہ ساڑھے پانچ بجے میں واپت تھی تو ساڑھے تین بجے کا ویڈیو میرے پاس ہے جس میں وہ لیڈی گندی اندھی گالیا بکری ہے اور شیشہ لے کے کہہ رہی ہے بھوکنے کے لیے میری امی کو مطلب آپ کے پاس سارے یہ ایویڈنس ہیں سارے ویڈیوز ہیں اس کے بعد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ ثبوت ہونے کے بعد بھی جو پولیس ہے وہ آپ کا مطلب انویسٹیگیشن صحیح سے نہیں کر رہی ہے اور آپ کا کوئی سپورٹ نہیں کر رہی ہے اس لیڈی کے گھر کے سامنے میرے گھر کے نیچے سامنے لگے ہوئے ہیں سارے سچائی سامنے آ جائے گی پانچ بچ کے سولہ سے پانچ بچ کے ستاوال منٹ ہم رمیش سے کانٹیک میں ہیں رمیش وہیں کھڑا ہے تو یہ گھٹنا کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہماری لوکیشن وہاں دکھا دیں ہماری بیٹے کی پریزنٹ وہاں دکھا دے اس لیڈی کے پاس تو آپ بتا رہے ہیں کہ بچی کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے مار پٹائی کری تھی اور آپ نے جیسے بتایا کہ اس ایچو صاحب نے آپ کو لاتوں سے مارا جیسے ہی جب رات میں ہم نے پلیس کو کال کیا تھا میں نے خود بھی اس ایچو صاحب کو کال کیا تھا میں شافٹ میں چھپا ہوا تھا اس ایچو صاحب نے کہا میں آ رہا ہوں میں خود ہی آ رہا ہوں بغب پی سی آر کے ساتھ وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں دوازہ تم نے خود توڑا ہے تم شافٹ میں جہاں نہیں سکتے ہو تو انہوں نے جب آپ کے پاس یہ ویڈیوز آئے جس میں صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ جو مہیل آئے ہیں وہ باہر سے ہتوڑا اور ڈنڈے بجا رہی ہیں توڑنے کا پریاز کر رہی ہیں تو یہ چیزیں جب آپ نے کنسن ایس ایچو اور ڈی سی پی کو دکھائے تو کیا ان کا رویہ تھا کیا کہا انہوں نے انہوں نے بس یہی کہا آپ کا میسیج میں کنوے کر دیتا ہوں اور ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے وہ برابر دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم نے گز کے مارا بھی ان کے خلاف لڑکے کے خلاف جو ٹی ایف آئی آر بھی کرا دی کیا کر سکتے ہیں اور آج بھی میں گھر سے باہر ہوں فٹ پات پہ ہوں گھر پہ جا نہیں سکتی ہوں اگر گھر پہ جاتی ہوں تو لوگ آنے نہیں گھر پہ جانے نہیں تھی مکان بیچ رہی ہو تو جو خرید نہیں ان کی بھی ریکورڈنگ میرے پاس ہے اس م مکان کو کوئی خرید ہم بیچنے نہیں دیں گے جو آئے گا اس سے دو لاکھ روپے ہم حصولی کریں گے کوئی پولیس والوں کو میں نے کھلایا جو جس مکان میں آپ رہ رہی تھی مطلب جو بلڈر سے بیواد ہوا تھا اس کے بعد آپ نے بتایا کہ بلڈر نے آپ کو پیسے دیتے آپ نے دوسرا مکان لے لیا تھا تو اس مکان میں آپ نہیں رہ پا رہی ہیں وہ سارا توڑ دیا گیا ان لوگوں کے دوارہ اور ہمیں گھر میں وہاں گھسنے بھی نہیں دے رہے ہیں پولیس کی ملی بھگت سے رمیش چند کی اگر کال ڈیٹیل نکالے جائے اور تھانے کا سی سی ٹی وی فوٹش شک کیا جو ساری ستیتہ سامنے آ جائے گی سچا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ یہ دیکھئے کہ ایک بڑا نیکسز کرپشن کا سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے کی آروپ پیڑیتہ لگا رہی ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو گیا اپنے گھر جو خریدہ گھر ہے ان کا اس گھر میں نہیں رہ پا رہی ہیں کیونکہ پولیس جو ہے وہ جو دبنگ لوگ ہیں ان کا ساتھ دے رہی ہے اور ان کو دردر کی ٹھو رکھانی پڑ رہی ہیں جی جو آئیو ہے اس کو پہلے کچھ دن پہلے ہم نے چینج کروایا تھا پہلے بھی اس کا رویہ ایسی تھا میرے گھر میں بھوز کے ہم کو دھمکاتا رہتا تھا کبھی اکثر اکیلے چلا آتا تھا اور بتتمیزی کرتا تھا میڈم آپ تو ہے نہیں ہزبین نہیں ہم سے دوستی کر لو جس چیز کو میں آوائیڈ کرتی تھی میں نے ڈی سی پی کو بھی فون کیا تھا کہ میرا آئیو چینج کرا دیجئے جو اس کو چینج ہوا اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح کے حرک تو یہ آپ نے پولیس نے آپ سے پوچھا تھا یہ سب جب ہو رہا تھا نہیں نہیں پوچھا تو یہ جو پورا تمام چیزیں ہیں آپ نے ڈی سی پی سے علاوہ کسی اور ادھیکاری کو اس میں سنلپت کیا ہے سیکنڈ ڈی میں فوراں جوائن سی پی کے پاس گئی ان سے ملی ہوں لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اس کی انکوائری ہوگی اس بچے کا فیچر ہے اور یہ ایسا نہیں کر سکتا ہے اس فی آر کی انکوائری ہوگی ابھی تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی کیونکہ اگر وہ انکوائری ہوتی ہے تو سارا تو ان کے خلاف جا رہا ہے کیونکہ وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے تو کہیں نہ کہیں جی ہم نے پروف کے طور پر تھانے میں سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹو لے کے ان کو دی بھی میں پاس ریسیونگ بھی ہے اور ایک نیت دو بار دی ہے ان کو سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے آپ اس سے فوٹیج نکالی ہے ہم اس ایرے میں نہیں جا سکتے ہیں تا انہوں نے کہا کہ وہ لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج دے نہیں رہے ہیں نائنٹی ون ایک نائنٹی ون کا نوٹیس دینے کے بعد وہ لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دے رہے ہیں ایسا ایسے چوہ ستیش کمار کا کہنا ہے تو کہیں نہ کہیں چیزیں سندگد نظر آ رہی ہیں اگر آپ دیکھیں جیسے کی پیڑت پریوار بتا رہا ہے کہ سارے ایویڈنس ہونے کے بعد بھی پولس کوئی کارواہی نہیں کر رہی ہے اُلٹا ایک انیس ورشی ہے بچہ جو آئی آئی ٹی کی تیاری کر رہا ہے اس کے بھوشے سے بھی کھلواڑ کیا ہے ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کے بچے کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ مجھے ٹارگٹ نہیں کر پائے جی وہ میرے خلاق کچھ نہیں کر پائے اس لیے ان کو سوچا وہ چاہ رہے تھے جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو ہم واپس لے لیں کیونکہ ویڈیو میں بھی ان لوگ رٹ رہے ہیں یہی جو ہے کہ جو کمپلین کی ہے ایف آئی آر کی اس کو واپس لے جو ہے تو جو ہم ہمارے پر پریشر بنانے کے لیے ہم کو ٹارگٹ نہیں کر پائے تو ہمارے بیٹے کو ٹارگٹ کیا جبکہ ہمارے بیٹے ہم لوگ ہفتے بر سے کے دو دن سے تو نیچے ہی نہیں اترے ہمارے بیٹے کی وہاں پریزنٹ دکھاتے ہیں بس مجھے سی سی ٹی وی کیمرہ ماں لگا ہوا ہے تو دیکھئے آپ کے کس طرح جو کرپشن ہے اور جو سارگارٹ ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ پولس کی چھوی کو بھی دھومل کر رہے ہیں کچھ پولس کرمی کہ جیسے کی نیا ہے دلی کی پولس دل کی پولس کہا جاتا ہے تو یہاں پہ دلی کی جو پولس ہے وہ اپنا بڑا دل نہیں دکھا پا رہی ہے پیڑیت کو میڈیا کے سامنے آنا پڑ رہا ہے اپنی گوہار لگانے کے لیے کیونکہ سنوائی کہیں نہ کہیں نہیں ہو پا رہی ہے تو کیا کہیں گے آپ اگر آپ دلی واسیوں کی یا پھر اگر پولس ادھیکاریوں کی یا پھر جو حبارے موڈی صاحب ہیں مہیلاؤں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں ان کو کیا سندیج دینا چاہیں گی آپ کیا مدد مانگنا چاہیں گی ایک تو ہمارا ہی اوپر اٹیک ہوتا ہے ہمارے ہی کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے میرے بچے کو مارا جا رہا ہے اور میرے بیٹے کے خلاف جو ٹی ایف آئے کی جا رہی ہے جبکہ جو ٹائمنگ وہ بتا رہا ہے اس ٹائم تو رمیش چند وہیں کھڑے ہوئے تھے اور پانچ بچ کے سولہ سے پانچ بچ کے ستاوان منٹ تک رمیش چند ہمارے کانٹیک میں تھی صرف آئیو چینج ہو جس کا وہ بدلہ لے رہا ہے ان سب کے ساتھ ملکے جو ہے میں ڈی سی پی کے پاس گئی میں جوئن سی پی کے پاس گئی سپیشل سی پی کے پاس گئی کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی ہے مہیل آئیوگ میں بھی ہم نے دے رکھا ہے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی ہے بس میں زندہ کیسے ہوں ان بچوں کی رسے ہم ہی سمجھ سکتے ہیں جس کو تو جیسے کی جوئن سپیشل سی پی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ڈی سی پی سے آپ کو آپائیمنٹ دلا دیتا ہوں ایسے ایسے کے پاس جاتے ہوں تو سی سی ٹی بھی کیمرہ لگا ہے ایسے چو اور رمیش چند تھانے میں گھوس کے مجھے دھمکا رہے ہیں آئیو کو میں فون کرتا ہوں مانیش کو تو کہتے ہیں مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں جس کی ریکارڈنگ میں نے دے رکھا ہے میرے پاس فون مت کرنا میرے پاس فون کرنے کی ضرورت نہیں ہم میرے پاس ایویڈنس نہیں آپ اس سے زیادہ ایویڈنس کیا ہو کہ جنہوں نے میرے ساتھ مار پیٹ کی انہوں نے یہ ویڈیو وائرل کیا ہے ویڈیو ہے سی سی ٹی ٹی بھی فوٹیج ہے ساری چیزیں اس کے علاوہ میں کیا ایویڈنس تو دیکھیں آپ دبنگوں کی دبنگی کہ ایک پیڑت مہیلہ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑتی ہیں اور جو کچھ کرپٹ کہہ سکتے ہیں پولیس کرمی ہیں جو انہی بدماشوں کے ساتھ سارگارڈ کر ایک پیسے کی اگاہی میں سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک پیڑت کو نیائے نہیں مل پا رہا ہے تو کون دے گا نیائے کیونکہ پولیس کمیشنر تک یہ بات جا چکی ہے مہیلہ آیوگ تک یہ بات جا چکی ہے اب کون نیائے دے گا یہ جنتہ تیہ کرے گی اپنے آپ جو وچار ہیں وہ کمنٹ گوارا ہم سے ساجہ کر سکتے ہیں باقی اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پرستت ہوں گے نماشہ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بنے رہیں ہمارے ساتھ